ویلکم ٹو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر خیرے سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مطر کیمہ مطر کیمہ بہت وہ بھی دیسی سٹائل میں بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی مطر کیمہ کی ریسپی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ہم نے لیا ایک کیمہ کیمہ کو آپ نے اچھا سا واش کر لینا ہے کیمہ میں یہ ہم لے رہے ہیں بکرے کا کیمہ بکرے کے کیمہ میں تھوڑی سی سمیل بھی آتی ہے اور اس کی سمیل ختم کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے لیا ایک کیمہ 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 کو اچھا سا واش کر لی ہم نے اس کے اندر دالا پانی ہاپ کیجی اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ ڈپ ہو جائے اب ہم نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے ہم نے لینے ہیں جی آٹھ لونگ ایک بڑی لچی ایک ٹکڑا آپ نے لینا ہے اس میں دارچینی کا اور اس میں ایک لینا ہے جی ہاف اس میں لینا ہے لسن اور ایک ٹکڑا لینا ہے ادرک کا اور دو سبز میچیں اب ان سارے مسالوں کو آپ نے ثابت مسالوں کو میرج کو اور ادرک کو لسن کو اس میں شامل کر دینا ہے اب اس کو اتنا پکائیں گے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے بکرے کا قیمہ ہے یہ جلدی گال جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے جی بکرے کی سمیل ہوتی ہے آپ نے پہلے اس کو اچھے سے پانی میں نمک ڈال کے اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے اور وہ پانی آپ نے سٹین کر دینا ہے نیا پانی اس میں ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا ایک چمچ اویل بھی ڈال دینا ہے اس طرح آپ کے بکرے کی سمیل کیمہ کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی آپ نے اس میں ہاپ کے جی مٹر مٹر لے لینا ہے مٹر کو آپ نے اچھے سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو مٹر مٹر کو پہلے ہی اس میں ایڈ نہیں کر دینا مٹر بہت جلدی گھل جاتے ہیں آپ نے اس کو لاسٹ میں شامل کرنا ہے اب ہم نے اس کو دم پہ چھوڑ دینا ہے جی ہلکی آنچ کر کے کیمہ کو پکنے کے لیے یہ دیکھیں جس میں ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں اب کیا کریں گے ہم یہ بلکل پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم نے اس میں لیلے ہیں ٹیمارٹر ہم نے لیے جی پانچ ٹیمارٹر ہم نے لینے ہیں درمیانی سائز کے اور پھر کیا کرنا ہے اس کو اچھا سا واش کر لینا ہے ٹیمارٹر کو اور پھر اس کو موٹے موٹے ٹکروں میں ہی کٹ کے آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں جی آپ کو بہت زیادہ بری کٹنے کی ضرورت نہیں آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے مسالے آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اب اس کو دم پہ چھوڑ دینا ہے اب آپ نے مٹر بھی اسٹیج میں آکے آپ نے مٹر بھی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے کیمہ ہمارا بلکل ہاف ٹن ہو چکا ہے اب ہاف ٹن ہم ان چیزوں کے ساتھ کریں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ جھڑ پٹ سے بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی زبردست آتا ہے اب ہم اس کی کریں گے بنائی اچھے سے اور پھر ہم نے اس کی اندر کیا ایڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اوائل اب اوائل کی باری ہے ہم نے اس کے اندر اوائل شامل کر دیا اب ہم نے کرنی ہے اس کی اچھے سے بنائی جب میں نے کیمہ کو بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا میں نے اس کے اندر نمک اور حلدی شامل کر دی تھی اب اس تیج پہ ہم نے ٹیمارٹروں کو گھلانے کے لیے ہم نے اس کا ککر کو اس کا ڈکنا بند کر دینا ہے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ ٹیمارٹر نرم ہو جائیں اور اس کے اندر بلکل میش میش ہو جائیں سارا کچھ اس کے اندر لیسن بھی دیکھیں ٹیمارٹر بھی دیکھیں کتنے اچھے سے گل چکے ہیں اب کیا کرنا ہے اب اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے بنائی کرنے کے بعد اب بلکل ہمارا کیمارٹر ہو چکا ہے آپ اس کی اچھے سے بنائی کر کے دیکھیں ہمارے مٹر بھی گل چکے ہیں اور اس کے اندر کتنی اچھا سا اس کی خوبصورتی دیکھیں ہر چیز اس کے اندر گل گئی ہے اب کیا کریں گے نیکس پروسیجر میں ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے دیکھیں جی دس منٹ گزر گئے دس منٹ میں نے اس کی بنائی اچھے سے کی اب اس میں تریہ آنا شروع ہو گئی ہے اس نے اپنا اوئل چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہمارا سالن بلکل ریڈی ہے اب ہم نے اس کے اندر اوپر تھوڑا سا دھنیا سپنکل کر دینا ہے آپ اس کے اندر گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر لال میرج ہارتہ ٹی سپون لال میرج نمک حلدی زیرہ اور ہاف ہارٹی سپون اس میں شامل کر دی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں مسالے آئٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میری بلکل ریسپی بلکل ریڈی ہے کیمامٹر کی دیکھیں کتنی زبردار سی لک آئی ہے آپ بھی اس کو انجوائی کریں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب پلیز کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں